بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین چار پائیوں اور بیڈ ہر گر میں موجود ہوتے ہیں اگر چار پائیوں اور بیڈ کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو وہاں پر کھٹمل پیدا ہوتے ہیں خٹمل رات کو نکلتے ہیں اور ہمیں سوتے وقت کارتے ہیں جسے ہم رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں پاتے خٹمل چھوٹا سا ایک کیڑا ہے جو جہاں پر کارتا ہے وہاں پر انفیکشن ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے بستر چادریں کمبل اور میٹرس کو ضرور دھوپ لگمائیں خٹمل سب سے زیادہ گندگی والی جگہوں پر ہوتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بیڈ پر خٹمل ہیں تو اپنی چادریں بیڈ شیٹ کمبل وغیرہ سب چیزوں کو گرم پانی میں ڈٹال ڈال کر دھویں اور تیز دوپ میں سکھوائیں خٹمل بہت زیادہ گرم پانی میں مر جاتے ہیں آج میں آپ کو خٹمل کو ماننے کا بہت ہی آسان اور سستہ طریقہ بتاؤں گی لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ہر بات کے اچھے سے سمجھ آ جائے تو سب سے بہلے آپ نے ایک باؤل میں ایڈ کرنا ہے ایک گلاس پانی اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور پھر ایڈ کریں گے صرف سرف کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اس کو ہم وائٹ وینگر بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیٹال وان ٹیبل سپون ڈیٹال ہر طرح کے جیمز اور بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اس کا استعمال کرنا لازمی ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہماری روزانہ نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنسکے اب ہم اس کو ڈالیں گے کسی بھی سپریے کرنے والی بوتل میں کیف کی مدد سے آپ اس کو وہاں وہاں سپریے کریں جہاں پر خٹمل ہوں اس سے خٹمل مر جائیں گے اور دوبارہ بھی نہیں ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ